اگر ایک اینگل گیون ہو اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ اس اینگل کے آرمز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہوا ایک سرکل ڈرا کریں جو کہ اس کے اندر بنیں تو ہم کس طرح صرف سرکل کو بنا سکتے ہیں چلیں جی سمجھتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ ایک اینگل ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہم کمپس سے یہاں پر یوں کہیں گے کہ اے ورٹیکس پہ ہم رکھیں گے جی کمپس کو ایزا سینٹر اے اے کو رکھیں گے اور ایک سوٹے بر ریڈیس رکھ کے ایک آرک لگائیں گے اس طرح سے ایک آرک لگائی جائے گی جو کہ کمپس سے ہی لگائیں گے ہم تو اس کو بلکہ اور بہتر بناتا ہوں جی کہ تاکہ یہ اس طرح سے اب ہم نے دیکھا کہ اس آرک نے جو اس اینگل کے آرمز تھے ان کو دو پوائنٹس پر انٹرسیک کیا جن جن پوائنٹس پر انٹرسیک کیا ان دو پوائنٹس کو ہم یہاں پر شو کر دیتے ہیں ایک پی پوائنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس اور ایک کیو پوائنٹ آ رہا ہے اب ہم یوں کہیں گے کہ جو بھی ہم نے ریڈیس رکھا تھا جس ریڈیس میں رہتے ہوئے ہم نے یہ آرک دراؤ کی تھی ہم اس ریڈیس کو بھی اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ہم یوں بھی کر سکتے جو پی کیو جو پوائنٹس کے طرح میں ڈسٹنس اس کی ہاف لینس سے زیادہ ریڈیس رکھ کے جو ہے وہ ہم دو آرکس دراؤ کر سکتے ہیں تو ہم یوں کہیں گے پی پوائنٹ کو سینٹر رکھے ایک آرک لگائی جائے گی جو اس طرح سے ڈراؤ ہوگی اور پھر کیو پوائنٹ کو سینٹر رکھے ایک آرک لگائی جائے گی جو کہ یوں ڈراؤ ہوگی پھر یہ آرکس دو آرک جو جس پوائنٹ میں سیک کر رہی ہیں اگر میں اس پوائنٹ کو اور جو ورٹیکس ہے اس اینگل کا گیون اینگل کا ورٹیکس اس کو ملاتے ہوئے ایک اس طریقے سے ایک ریڈراؤ کر دوں تو وہ ری بیسیکلی اس اینگل کا اینگل بائی سیکٹر ہوگی یہاں پر میں اندازن کوشش کروں گا جی کہ جو ایک پراپر رائیڈ یعنی اینگل بائی سیکٹر ہے وہ ہی ڈراؤ ہو تاکہ برابر برابر وہ ڈراؤ ہوگی آپ سکیل کی مدد سے ڈراؤ کریں گے لائن تو بلکل سٹریٹ ڈراؤ ہوگی اب جب ہم نے یہ ڈراؤ کر لی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے بعد ہم نے جو یہ پوائنٹ سے ہمارے پاس آرہے ہیں اس اینگل بائی سیکٹر کے چونکہ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کا جو پرپینڈکولر ڈسٹنس ہوتا ہے کسی بھی اینگل کا اس کے یعنی اس اینگل بائی سیکٹر کے پوائنٹ کا جو اس کے عام سے جو پرپینڈکولر ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہ یعنی اگر میں اس اینگل بائی سیکٹر کا کوئی ایک پوائنٹ سینٹر کے طور پر لے لوں اور پھر ایک سرکل ڈراؤ کروں اور سرکل کے جو ایک پوائنٹ ہے وہ اس عام پہ ہو اور دوسرا اس عام پہ ہو تو پھر وہ ایک سرکل بقاعدہ اس پر ڈراؤ ہو جائے گا اب ہم کیسے وہ پوائنٹ تلاش کر سکتے ہیں فرس کریں میں کہتا ہوں جی یہ میں پوائنٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اسے میں کہہ دیتا ہوں یہ ای پوائنٹ ہے ٹھیک اب سب سے پہلے ہمیں پرپینڈک پرپینڈکولر ڈسٹنس چاہیے جو کہ ہم اس عام سے بھی لے سکتے ہیں ای پوائنٹ کا اور ای پوائنٹ کا ای سی عام سے بھی لے سکتے ہیں چلے ہم ای سی عام سے لیتے ہیں اس کا پرپینڈکولر ڈسٹنس اس کے لیے طریقے کار آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ای پوائنٹ پہ آپ نے کمپس کو رکھنا ہے اور اس کا ریڈیس جو ہے وہ ای سے یعنی آپ پینسل کو اٹھاتے ہوئے اس اس لائن سے تھوڑا آگے تک لائیں گے یا آپ اس کو تھوڑا سا ا یکنٹ پہ رکھیں بلکہ سٹریٹ نا رکھیں سائٹ پہ رکھیں تو یہ اس لائن کی اوپر یہ ہو پھر ایک اس طرح سے روٹیٹ کریں گے تو یہ ایک آرک بڑھاجے گی اب یہ آرک بڑھا ہوگی تو اس نے اس آرم کو دو پوئنٹ asset کیا ہوگا جو کہ s اور t پوائنٹ ہیں اب ہم s اور t پوائنٹ پر رہتے ہوئے پھر t پوائنٹ پر اسی ریڈیس میں ایک آرک لگائیں گے اور پھر s پوائنٹ پر رہتے ہوئے اسی ریڈیس میں ایک آرک لگائیں گے اور پھر اس پوائنٹ کو اور جو یہ ای پوائنٹ ہے اس کی ڈائریکشن میں ہم اس طرح سے ایک ڈاٹڈ لائن سیگمنٹ ڈراؤ کریں گے لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمیں اصل میں یہاں پر ایک پوائنٹ ڈھونڈنا تھا جس کا ای سے لے کر اس پوائنٹ تک کا یہ چلیں سے میں کہہ دیتا ہوں یہ ہمیں پاس ایم پوائنٹ ہے یہ بیسیکلی ای سے لے کر جو ایم پوائنٹ ہے یہ ہمیں پرپینڈکولر ڈسٹنس چاہیے تھا جو کہ اس سرکل کا ریڈیس ہوگا اور یہ جو ہمیں اے سی لائن نظر آ رہی ہے رے نظر آ رہی ہے بیسیکلی ٹینجنٹ پھر لائن بن جائے گی یا ٹینجنٹ رے بن جائے گی اب اگر ہم اتنی ریڈیس میں رہتے ہوئے جو ہے ایک سرکل اگر بنائیں سینٹر ای کو رکھیں اور ایک سرکل بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سرکل جو ہے اس طریقے سے ان دونوں آرمز کو ان دونوں آرمز کو ایک ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے گا اور یوں ایک سرکل جو ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گے تو آپ اس سرکل کو جو ہے وہ کمپس سے بنائیں گے میں نے یہاں پر بائی ہینڈ بنایا ہے اسی بتانے کے لیے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی اگر اینگل گیون ہو اس کی کوئی بھی میئرمنٹ ہو آپ جو ہے اس کے آرمز کے درمیان ایک سرکل بنا سکتے جو کہ اس کے دونوں آرمز کو ایک ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہا ہوگا